بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو ایم بیس پاکستان اچھا کل بھی میں نے فیس بک کے اپنے پیج میمبرز کے لئے ویڈیو گلیتے ریگارڈنگ کے پاکستان اسپیشلی کراچی کے اندر جو ہے وہ راشن بیکس کس طرح سے جو ہے وہ لوٹ مار کا شکار ہے اور کئی ویڈیوز میں اپلوڈ کر چکا ہوں اچھا جی بڑی اس وقت سیٹویشن جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ اس وقت ان معاملات میں پڑے ہوئے ہیں کہ جتنی بھی پوسٹیں میں چیک کر رہا ہوں یا جتنی چیزیں میں اس وقت چیک کر رہا ہوں اس میں زیادہ تار یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ جی کرونا وائرس جو ہے وہ پاکستان میں ظاہرین کے تھوڑ آیا ہے یا عمرے سے جو لوگ آئے بولے کر آئے ہیں جو اس وقت دو اجتماعی تبلیغی اجتماعی والوں پر الزام لگایا جا رہا ہے تو اس وقت سیٹویشن یہ نہیں ہے میرے بھائی یہ میسیج آپ تمام پاکستانیوں کے لیے ہم سب کے لیے کہ خدا رہا اس وقت ان معاملات میں نہ پڑے ہیں ویسے ہم لوگ بہت زیادہ ڈیوائیڈ ہوئے ہیں ویسی بہت سائے چیزوں میں ہم اس وقت کر رہے ہیں تو اس وقت متحد ہونے کا ٹائم ہے اس وقت سیٹویشن یہ ہے کہ ہم ساتھ رہے ہیں اور جو اس وقت اناثر ہیں ان سے بچ کر رہے ہیں جو ہمیں لڑانا چاہ رہے ہیں اس وقت ہمیں شیعہ سننی نہیں کرنا کہ اس وقت سیٹویشن یہ ہے کہ جی فلانے بندے کی وجہ سے زائرین آئے پاکستان کے اندر اور اس سے کرونا وائرس پھیرا اور وہ اہل تشیر جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ زائرین سے کے علاوہ عمرے سے جو آئے وہ لے کر آئے اور اب تبلیغی جماعت تو پلیز ہمیں یہ سب دیکھنا جو ہو چکا ہے وہ ہو چکا ہے کرنٹلی سیٹویشن یہ ہے کہ ہم نے ایک جگہ متحد ہونا ہے اور اس کرونا سے فائٹ کرنی ہے لڑنا ہے اس وقت کی سیٹویشن یہ ہے کہ مستحقین کو دیکھیں سیٹویشن دیکھیں کہ کون اس وقت نیڑی ہے اور کس کے گھر ہم نے خود سے راشن ہو اس کے لیے سب سے پہلا سٹیپ طریقہ یہ ہے کہ کل سے کافی ساری ویڈیوز ہو چکی ہیں اور بہت ساری انفرمیشن بھی میں لگا چکا ہوں بہت ساری لوگوں نے ویڈیوز مجھے بھیجی ہیں جو میں نے پیج پہ پوست کری ہیں جس میں باقاعدہ راشن جو ہے وہ سٹاک کیا جا رہا ہے لوٹا جا رہا ہے اس کے بعد مختلف دکانوں پر سیل آؤٹ کیا جا رہا ہے اور دکاندار بھی خرید رہے ہیں اور اس کی بھی ثبوت میں کافی سارے لگا چکا ہوں لیکن اسپیچلی یہاں میں آپ لوگوں کو صرف یہ کہوں گا کہ پلیز کودار امپورٹنٹ ٹھنگ اس وقت آپ اپنی ف فیملی میں ہی کوئی ایک ایسا شخص ہو جو خاموش ہو اور اس وقت اس کی پاکٹ میں اتنے پیسے نہ ہو کہ وہ اپنے بچوں کے لئے دودھ لے سکے اللہ تعالیٰ نے فیملی میں اگر اسٹابلش دیا ہے تو رشتے دار دیکھ لیں دوست احباب ہیں بہت سارے ہیں سب سے گپ شپ کرتے ہیں بیٹھتے ہیں ان میں کسی کو دیکھ لیں شاید کسی کو ضرورت ہو اور اسی طرح سے اگر آپ بیلڈنگز میں رہتے ہیں محولنے میں رہتے ہیں اڑوس پڑوس دیکھیں آٹومیٹکلی آپ کو اپنے اردگرد بہت سارے سے اگر ہر شخص اس طرح سے دیکھ لے گا نا تو یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی آپ کی گھر میں کام کرنے والی ماسیاں آپ کے علاقے کے گارڈز آپ کی چوکیدار آپ کے ڈرائیورز جو سال بر آپ کے خدمت کرتے ہیں آپ کے آفس میں کام کرنے والے لوگ دکان میں کام کرنے والے لوگ وہ تمام لوگ جو آپ سے کنیکٹ ہیں ایک بار ان کو دیکھ لیں راشن ان کے گھر پہنچا دیں آٹومیٹکلی سب کا ہو جائے گا پورا جو ورکرز گئے ہوئے ہیں جو آپ کے لوگ اندرونے سندھ گئے ہیں اندرونے پنجاب گئے ہیں جو کام کرنے والے ہیں آپ ان سے کانٹیک کر لیں بہت سارے سہولتیں ہیں پیسے نہیں بھیج سکتے ایزی پیسہ کروا دیں جاز اکاؤنٹیں بہت سارے سہولتیں ہیں جس کے طریقے آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں تو پلیز یہ کراچی کے اندر جو اس وقت یہ برساتی مینڈک آئے ہیں جن کا کوئی لیندہ نہ دینہ نہیں ہے ٹرک کے ٹرک سوزوکی کے سوزوکی رکشے کے رکشے بھر رہے ہیں اور صبح کے ٹائم یہ پرچون کی دکانوں پہ جا کے بیچتے ہوتے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں تو بس آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز پلیز بتا رہا اس وقت اس وقت ان چیزوں میں نہ پڑھیں ان چیزوں میں مسئلوں میں نہ پڑھیں کہ یہ کرونا وائرس جو ہے فلانے مسئلک کی وجہ سے آیا ہے اس وقت ہمیں مل کے فائٹ کرنے ہیں کرونا سے ڈرنا نہیں ہے اسے مل کے لڑنا ہے بس یہ ذہن میں رکھیں اور کوشش کریں کہ سب سے پہلے سب سے پہلے اپنے فیملی اپنے اردگرد اپنا پڑوس اپنے بلڈنگ اپنا علاقہ ان سب کو دیکھیں کہ شاید ان کو ضرورت ہو راشن کی اور ان کو پروائیٹ کریں اور آٹوماتکلی اگر ہر بندہ یہ چیز کی ذمہ داری لے لے گا تو یقین کریں یہ پروبلم سالو ہو جائے گی اب یہ فیس بک کے اوپر یہ نہ لگائیں کہ جی کرونا وائرس جو ہے وہ تافتان کے ذریعے زائرین کے تھوڑایا یا کوئی پوست کر رہے کہ جی سب کو زائرین نظر آ رہے ہیں عمرے والے کسی کو نظر نہیں آ رہے اور کوئی یہ پوست کر رہے کہ تبلیگی جماعت والوں کے شاتھ جاتی ہو رہی ہے تو بھائی یہ سب پاکستانی ہیں سب انسان ہیں اور یہ پہلے بھی ہوتے تھے یہ وقت سب پر آیا ہے اور یہ وقت سب کے لیے اور ہمیں سب کے ساتھ مل کر اپنے پاکستانیوں کی سب کی ہیلپ کرنی ہے تو ہیلپ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے گرد سب سے پہلے اپنے فیملی بلائڈ ریلیشن میں جو ہیں شاید اگر تین چار بھائی ہیں اور وہ مختلف کام کرتے ہیں کسی کی انکم کم ہے کسی کی زیادہ ہے ان کو چیک کر لیں اگر وہ نہیں ہیں تو آپ کا اڑوس ہے پڑوس ہے گھر میں کام کرنے والی لوگ ہیں ماسیاں ہیں میٹ ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں اگر آپ چیک کرنا شروع کر دیں آپ کی ورکرز جو آؤٹسائٹ کراچی گئے میں ہیں انڈرونے سندھ گئے میں ہیں انڈرونے پنجاب گئے میں ہیں ان کو چیک کر لیں ان کے بہت سارے سلسلے راشن نہیں بھیس سکتے آپ ان کو پیسہ بھیس سکتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کر سکتے ہیں اگر اس طرح سے آپ سیچویشن کو دیکھ لیں گے نا تو یقین کریں یہ راشن کی لوٹ مار اور یہ سب کچھ یہ اس وقت جو گینگز آئے میں کراچی میں ان کی حوصلہ شکنی کریں کیونکہ یہ ہی آپ کا راشن لوٹ رہے ہیں بہت ساری ویڈیوز میں اگر پیچ پر دیکھیں سبوت کی طور پر کر چکا ہوں تو اب بھی سمجھ جائیں بس یہ ہی میرا پیغام ہے آج کا کائنڈلی اس کو سمجھیں اس کو آگے شیئر کریں تاکہ لوگوں تک یہ میسیج جائے اور جو اس کارے خیرے میں کام کرنے ہے ابھی میں نے شیف سادت صدیقی کو دیکھا تھا لائف کر رہے تھے انہوں نے باقاعدہ اور انگی ٹاؤن میں جا کے ایک بہت نظم و زب کے ساتھ راشن کی تقسیم مورتی مجھے بہت اچھا لگا ایک پوری سسٹم کے ساتھ کام کر رہا تھا تو ایسے بہت سائے کسی کا چہرہ نہیں دکھایا کسی کا چہرہ نہیں دکھایا کہ کون لینے آیا ہے لیڈیز کے لگ لائیں جنڈ کی بہت اچھا پروپر نظم و زب سے کام کیا تھا تینکیو سوما سادت صدیقی تھمز اپ گریٹ جوپ اور آپ جو لوگ کر رہے ہیں بہت طریقے گار سے کریں روڈز کے اوپر رش لگا کے مد بانٹیں بس یہ ریکویسٹ ہے گھروں تک جائے بہت سارے لوگ کہیں کہیں گے جی گھروں تک کیسے جائیں کیسے پہنچائیں تو بہت آسان طریقہ ہے یہ لوگ ڈاؤن ہے کرفیو نہیں ہے آپ بات کر سکتے ہو اگر آپ کو روکے کہ آپ راشن کی تفصیل بھی جاتے ہو بلکہ ان کو بھی اپنے ساتھ لگے جائیں تاکہ سیکیورٹی کو سامان سکیں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا یہ میرا پیغام ہے آگے تک پہنچائیے اپنا بہت سارا خیال رکھے کیونکہ کرونا سے ہمیں ڈرنا نہیں ہے اس سے ملکہ ڈرنا ہے موسیقی